سر اس وقت راج سباہ الیکشن کے جو ہے پولنگ ہو چکی ہے کیا اندازہ ہے کیا نپائی جا سکتے ہیں کہ دو سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے آپ کو سکلر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں جی ابھی بی جے کرنا ٹیک میں چار چار سیٹوں میں چونہ ہو رہا ہے یہ جی رام رمیش ہے جو ڈی کے شکمار اور سونیا گاندھی ڈالے ہیں اور دوسرے کوپیندر ریڈی جی ڈی ایس سے ہیں اور یہ لوگ اپنے کون بولتے ہیں بی جے پی کے ہیں بی جے پی کے ہیں تو میری یہ سمجھو جنگ کی ایک سیرن ہے جو دنیا میں اب رشا کی جنگ ہو رہی ہے پہرے سیرن دیتی ہے بعد پانچ ہزار آدمیوں کو مارنے کا بام ڈالتی ہے ایسا یہ جو ہے یہ سیرن ہے یہ الیکشن وجہ کیا ہے تو اس میں جی رام رمیش کو ادھر پہ لایا گیا سونیا گاندھی اور راہل گاندھی بول کے اس کو ڈالا گیا ڈی کے شکمار کے کہنے سے اس کا سین ہوا یہ ابھی جیت جائے گا تو بات سیکولر اور مسلمان کی ہوتی ہے تو ابھی اس میں کیا ہے یہ کہ آدمی جو جیتے گا وہ جی آدمی ہے کہ جی رام رمیش سونیا گاندھی اور ڈی کے شکمار کا آدمی جو ہے وہ جیتے گا کون ہے جو آدمی جیتے گا سیکولر کا نام جو لے رہے ہیں کون ہے جو جیتے گا ابھی کرناٹک میں جی رام رمیش جائے گا اپنا یو پی میں اپنا بیہار میں کام کرے گا یہاں کے لیے کام کرنے پھر بھی اگلے پانچ سات سال تک کرناٹک کا نام لینے پارلیمنٹ میں کون ہے جی رام رمیش جیتے گا اور دو کانڈیڈیٹ بی جے پی کے ہیں وہ انہوں آرام سے کیونکہ یہ سو پلاننگ ایک دم آرام سے پلاننگ ہوئی ہے دو بی جے پی کے کانڈیڈیٹ جیتے گے کیونکہ ان کا تو یہ سٹیٹیجی وہ سہی بنا کے بیٹے ہیں یہ لوگ سیکولر کے نام سے مسلمانوں کو کیا دھوکہ دے رہے یہ بول رہا ہوں میں اور جی ڈی ایس کا آدمی کپیندر رڈی پیسوں کے لیے پیسوں کھانے کے لیے یہ پارٹی پیسہ کانگریز بھی دے گا اور جی ڈی ایس خالوں کو بھی دے گا اس انداز پہ یہ پارٹی دالا گیا کپیندر رڈی یہ کپیندر رڈی بھی ہارے گا اور جو جہرام رمیج سونیا گانڈی کا آدمی ہے وہ جیتے گا کرناٹک کا آدمی اس میں وہ لوگوں کو کرناٹک کے لیے چیٹ ہوں گے وہ پورے مسلمان پورے سیکولر اور پورے ورجینل کانگریز والے سونیا گانڈی کے نام سے ہاریں گے تو جہرام رمیج جیتے گا دوسرا بندہ ہارے گا منصور ہارے گا اور ایک دھم پورے لاز سے پوری عجت چھوڑ کے ہارے گا رحمان خان صاحب کا بیٹا کپیندر رڈی بھی ہارے گا یہ فائدہ کیا ہوگا پورے کے پورے تین بی جی پی کے لوگ جیتیں گے چار کانڈیڈیٹ میں یکی جہرام رمیج سونیا کازمی آئے گا دوسرے تین کے تین لہر سنگھ سے ملا کے تین کے دن ووٹ بی جی پی کا جی ڈی ایس کا ووٹ جنہیں سیکولر جو بول رہے ہیں سیکولر کے نام سے ہر جگہ سی ایم ابراہیم جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں تو یہ ووٹ جائے گا بی جی پی کو بی جی پی کے جیت ہوگی کانڈریس کی ہار ہوگی سونیا گاندی کی جیت ہوگی کرنا ٹکا کے لوگوں کے ہار ہوگی سیکولر کے ہار ہوگی سیکولر کے نام کے ہار ہوگی تو اس لیے پہلے سے بول رہا سیکولر کا سمطلے بھی نہیں ہے سیکولر ہی ہی نہیں ہے اب سیکولر کے نام سے جب جی ڈی ایس کو ووٹ کر رہے ہیں سیکولر کے نام سے کانڈریس کو ووٹ کر رہے ہیں یہ دونوں لہر سنگھ کو جیتا رہے ہیں جی ڈی ایس بری حالات سے ہارے گا منصور خان بری حالات سے ہارے گا یہ کیا آدمی جیتے گا کانڈریس میں جو پلان کر کے وہ بھی کرنا ٹکا کہ کانڈریس والوں کو بیج جیتی ہے جی رام رمیس جیتے گا تو کیونکہ ادھر کا یہ بھی کانڈریس وادی نہیں ہے سیکولر وادی بھی نہیں ہے تو آئیں گے تینوں کے تین بی جی پی آئیں گے تو یہ ہمیں کیا بھی اسٹالیجی نہیں بول رہے ہیں سٹرٹیجی ان کے آئی سی بنی ہے سیکولر کے نام سے سٹرٹیجی آئی سی بنتی ہے تو فائنلی آئے گا تین جی ڈی ایج بی جی پی آئے گا یہ ایک سونیا گانڈی اور ڈکیشو کمر کا آدمی آئے گا تو سیکولر کی پوری کی پوری فائل ہوگی مسلمانوں کی ہار ہوگی مسلمانوں کی سیکولر کے نام سے کالا دھبا صورتوں پہ پوروں کو لگے گا کیونکہ جی ڈی ایس کا ووٹ بی جی پی کو جائے گا کانڈریس کا ووٹ بی جی پی کو جائے گا بی جی پی میجاریٹی میں تین جنے باعزت جیتیں گے تو یہ ہار مسلمانوں کی بھی ہے جو یہ تھگاو جو تھگاو پالیٹکس کر رہے ہیں سیکولر پالیٹکس نہیں ہے تھگاو پالیٹکس ہے بے ایجیتی کے پالیٹکس ہے اس کے شکار کانڈریس کے لوگ آج بن جائیں گے کانڈریس کے نام سے کون بھی نہیں ہے جڈی ایس کے نام سے کون بھی نہیں ہے سیکولر کے نام سے کوئی نہیں ہوگا یہ ان کی پوری سٹارٹیج یہ ہے وہی جیت ہوگی اسلام علیکم موسیقی موسیقی